موسیقی 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 جاپان یہ میرا پہلا سفر ہے اور یہاں اسلام کی بہاریں دیکھ کر ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے اتنے سارے لوگ اور منگلہ دیش کے بھی ہیں انڈیا کے بھی ہیں زیادہ تر تو میرا خیال ہے پاکستان سے زیادہ ہیں یہاں پہ پاکستانی قوم بہت معذرت کے ساتھ دو نمبری میں مشہور ہے اور جاپانی ایک نمبری میں مشہور ہے اب جب پاکستان اور جاپان کا ملاف ہوگا تو یا تو یہ بھی دو نمبر ہو جائیں گے یا پھر یہاں پر ہم ایک نمبر ہو جائیں گے تو کوشش کریں بجائے ان کو دو نمبر کرنے کے خود معاملات میں ان جیسے ہو جائیں جو چیز جو خوبی ان کے پاس ہے وہ ان سے لے لیں اور جو خوبی آپ کے پاس ہے وہ آپ ان کو دے لیں ہمارے استاذ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب جن سے میں بیعت ہوں آج میں نے ان کو فون کیا کہ میرا جاپان کا سفر تھا میں جاپان میں ہوں کوئی نصیحت کرنی ہوں تو انہوں نے ایک بڑی اچھی مجھے آڈیو بھیجی نصیحت بھیجی وہ میں آپ کو آج وہ ہی نصیحت پارسل کر دیتا ہوں وہ نے بتایا کہ لوگوں کو بتائیں کہ جاپان کے صرف ہم پر نہیں پوری دنیا پر بہت زیادہ حسانہ آتا ہے جاپانی قوم کے دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں جاپانی پروڈکٹ نہ ہو اور اگر کسی چیز پر لکھا ہوا ہو بشرتے کہ وہ جاپان میں ہی لکھا ہو کیونکہ باز دفعہ چیز پاکستان میں جوڑیاں بازار میں بنتی ہے اور اس پر میڈن جاپان لکھ دیا جاتا ہے تو وہ میڈن جاپان بھی پاکستان میں ہی لکھا گیا ہو تو اس چیز کو لوگ آنکھ بند کر کے لے لیتے ہیں آج ہم کتنی جاپان کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں میری والدہ جب بیمار تھی ان کو بلیڈ پریشر رہتا تھا والد صاحب کو بلیڈ پریشر رہتا تھا میں اس وقت سے اس تلاش میں تھا کہ کوئی بلیڈ پریشر کی ڈیجیٹل مشین ملے جو بالکل ریزلٹ جو ہے ایکوریسی ہو اس میں کہ آپ کو بتا ہے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اکثر بلیڈ پریشر کی بیماری سے ان کو فالج بھی ہوتا ہے برین ہیمریج بھی ہوتا ہے موت بھی واقع ہوتی ہے تو پاکستان میں تو بلیڈ پریشر کی بیماری بہت زیادہ میں نے جن ڈاکٹروں سے پوچھا بھئی یہ ایک نمبر مشین کہاں سے ملے گی سب نے کہا بھئی جاپان سے ملے گی جس سے بھی پوچھو بھئی یہاں جب میں آیا لوگ کہہ رہے ہیں جاپانی ایک نمبر ہوتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے جاپانی وعدے کی خلاف ورز ہی نہیں کرتے جاپان میں صفائی سترائی بہت ہے اور یہ نظر بھی آ رہی ہے تو بھئی اس قوم کا دنیا پر بھی احسان ہے ہم پر بھی احسان ہے کہ ہم جب کوئی جاپانی چیز ملتی ہے تو ہم اسے آنکھ بند کر کے لے لیتے ہیں نہیں لیتے تو وہ مہنگی ہونے کی وجہ سے نہ لے رہے ہوں لیکن جس کی دسترس میں ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی اللہ نے دنیا میں ان کو دنیا کا امام بنایا ہے یہ تو امریکہ نے حویر و شیمہ ناکہ ساکی پہ بم برسا دیئے تھے جس کے بعد فوجی لحاظ سے یہ کمزور ہو گئے برنہ فوجی طاقت میں بھی یہ دنیا میں سب سے آگے نکل جاتے اگر وہ ایٹمی دھماکہ ایٹمی حملہ نہ ہوتا لیکن یاد رکھو دنیا میں ہر چیز ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قوم کے پاس ایک چیز ہے تو جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی ہم وہ بھی اس سے لینا شروع کر دیتے ہیں آج غیر مسلموں کے پاس دنیا کا علم ہے سائنس ہے ٹیکنالوجی ہے ہر چیز میں وہ آگے ہیں لیکن یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو ان کے پاس اللہ کی تعلیمات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے سفیروں کی تعلیمات نہیں ہے انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں دونوں ٹھیک ہوں گے تو انسان سکون کی زندگی گزارے گا دونوں پہلووں میں سے ایک میں بھی کمی ہوگی تو یا تو آخرت خراب ہوگی یا دنیا خراب ہوگی ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں ایک ہم انسان ہیں مادی اعتبار سے مادی اعتبار کا کیا مطلب ہے ہماری دو آنکھیں ہیں تو گدے کی بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی آپ لوگ نے ہاں میں ہاں ملانی ہے اگر ہوتی ہیں دو آنکھیں تو گدے کی بھی ہوتی ہیں ہمیں کھانا کھانے کی ضرورت ہے تو کیا گدہ کھانا نہیں کھاتا ہمارا میدہ ہوتا ہے تو کیا کتوں کا میدہ نہیں ہوتا ہمارے دانت ہوتے ہیں چبانے کے لیے تو کیا شیر کے نہیں ہوتے شیر کے بھی ہوتے جنسی خواہش انسانوں میں بھی ہوتی ہے جانوروں میں بھی ہوتی ہے گھر بنا کے جانور بھی رہتے ہیں اور انسان بھی رہتے ہیں تو فرق کیا ہے بھائی انسان میں اور جانور میں انسان میں اور جانور میں فرق ہے تہذیب کا تہذیب سمجھتے ہیں انسان محذب ہے جانور محذب نہیں ہوتا انسان اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے جانور اچھا اور برا نہیں ہوتا کبھی آپ نے کہا کسی نے کہا میرا یہ کتہ جو ہے بہت نیک کتہ ہے ہے بھئی نیک آدمی ہے یہ یا نیک کتہ ہے اچھا کتہ تو کہیں گے اچھا اس اعتبار سے سپیڈ بہت تیز ہے بھونکتا بہت سپیڈ کے ساتھ ہے اور وفاداری زیادہ کرتا ہے اس اعتبار سے کہیں گے نیک اور برا جانوروں میں بولو نہیں ہوتا جانور تھوڑی نیک ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں اللہ نے جانور کو جیسا پیدا کر دیا وہ فطرت کے اسی راستے پر موت تک چلتا رہتا ہے لیکن انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں تو ہمیں یہاں دو چیزوں کی ضرورت ہے یہ بھائی کو نا بعد میں کوئی عربی میں ترجمہ یہ جیپنیز میں ترجمہ کرے جو مولی صاحب بیٹھے میں جاپانی مولانا آگئے اردو تھوڑی بات بھی نہیں جانتے لست مولانا انشاءاللہ سرت مولانا تصیر مولانا انشاءاللہ تصیر عالمان انشاءاللہ ان کو علم کا شوق ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ان کو پورا کوئی ترجمہ کرے بعد میں جیپنیز میں اچھا اس طرف ہو رہا ہے ترجمہ اگر ادھر چلے یہاں وہاں جیپنیز میں ترجمہ ہو تو دیکھو جو مقام کے لوگ ہوتے ہیں جو وہی کے لوگ ہوں وَمَا أَرْسَلْنَا مِ الرَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ قرآن کہتا ہے ہم نے جو پیغمبر بھیجے اسی قوم میں بھیجے یہاں جو یہاں جو لوگ عالم بنیں گے جو اوریجنل جاپانی ہے وہ جس طرح یہاں دین کی خدمت کر سکتے ہیں وہ دوسرا نہیں کر سکتا اس لئے میں یہاں علماء کو کہہ رہا ہوں یہاں دینی مدرسے بناو اور دار السلام والوں کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اس ادارے میں یہ دار السلام یہاں نا اس کا نام اور رشاہ صاحب کا خصوص شکریہ یہاں کی انتظامیہ کا بہت شکریہ اللہ ان کو جزائے خیر دے اور یہ جو عمل انہوں نے کیا اس میں اگر کوئی بھی خیر ہو اللہ اس کے لئے ان کے اس عمل کو ان کے لئے صدقہ جاریہ بنائے وہ تمام لوگوں کے لئے جو یہاں تعاون کرتے ہیں صدقہ جاریہ بنائے اللہ تعالیہ تو بھئی میں یہ ارز کر رہا تھا انسانوں میں نیک بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں برے بھی ہوتے ہیں اب نیک بننے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے دو طرح کی نالج اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے چند اچھی صفات تو پیدا ہو جائیں گی مکمل اچھے انسان نہیں بن سکتے اب غیر مسلموں میں کے پاس وہ دونوں علم نہیں ہیں اس لئے ان کے اندر چند اچھی صفات تو پیدا ہو گئی ہیں بہت ساری بلکہ چند نہیں بہت ساری اچھی صفات پیدا ہو گئی ہیں لیکن جو وہ تمام اعصاف جس سے انسان اچھا انسان بنتا ہے وہ تمام اعصاف کے لئے جو علوم چاہیے اور جو چیزیں چاہیے وہ صرف پیغمبروں کے پاس وہ علم ہے وہ پیغمبروں کے سوا کسی کے پاس وہ علم نہیں ہے وہ کون سی دو علم ہے دو چیزیں ہیں جن سے ہمیں پتا چلے کہ ان کو سیکھنے کے بعد انسان اچھا انسان بنتا ہے سب سے پہلا علم یہ ہے کہ آپ کو اچھائی کی ڈیفینیشن پتا چل جائے کہ اچھا کسے کہتے ہیں اور برا کسے کہتے ہیں ساری دنیا کے سارے انسان مل کے اگر یہ ایکسپلین کرنا چاہیں کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے جب تک اللہ سے نہیں پوچھیں گے انسان عقل سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ناممکن ہے چند چیزوں کا تو پتا چل جاتا ہے جھوٹ بری چیز ہے بس دھوکہ دینا بری چیز ہے لیکن اگر آپ عقل سے فیصلہ کرو نا تو بعض دفعہ عقل جھوٹ کو اچھا بنا کے پیش کر رہی ہوتی ہے دھوکہ دینے کو اچھا بنا کے پیش کر رہی ہوتی ہے ساری چیزیں عقل سے نہیں پتا چلتی ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو اچھی قومیں سمجھی جاتی ہیں وہ بھی تباہی کی طرف جا رہی ہیں وہ بھی تباہی کی طرف جا رہی ہیں حالانکہ ان کے اندر تو کوئی دیکھنے میں کوئی برائی لگتی نہیں ہے لیکن انہوں نے اللہ سے نہیں پوچھا اللہ کے پیغمبروں سے نہیں پوچھا اللہ کے پیغمبروں پہ ایمان نہیں لے کر آئے جس کی وجہ سے ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کی ضرورت اللہ کے پیغمبر دیکھو اللہ برائے راز ہم سے بات نہیں کرتا اللہ اپنے سفیروں کو بھیجتا ہے انسانوں میں اللہ کہتا ہے میں لوگوں سے ڈائریک بات نہیں کرتا میں انسانوں میں کسی کو سیلیکٹ کرتا ہوں تاکہ وہ میرا پیغام انسانوں تک پہنچائے اور فرشتوں میں بھی کسی کو سیلیکٹ کرتا ہوں تاکہ وہ اللہ کا پیغام پیغمبروں تک پہنچائے اللہ نے فرشتوں میں جبریل کو سیلیکٹ کیا تاکہ وہ اللہ کا پیغام پیغمبروں تک لے کر جائیں اور انسانوں میں اللہ نے آدم کو سیلک کیا نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور علیاس علیہ السلام اور صالح علیہ السلام حود علیہ السلام دعود علیہ السلام سلمان علیہ السلام یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بے شمار پیغمبر اللہ نے بھیجے اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب کیا کہ میں اپنے بندوں کو دو باتیں بتاؤں گا نمبر ایک اچھائی کہتے کس کو ہیں نمبر دو اس اچھائی پہ چلنے کے لیے جو انسان کو ترغیب چاہیے کس بیس پہ وہ چلے گا اچھائی پہ وہ علم بھی کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے تو بھائی آپ لوگ یہاں جاپان میں رہتے ہو یہاں بہت زیادہ سائنسی ترقی ہے جس کو جاپان کا پاسپورٹ مل گیا پاکستان میں کے حساب سے وہ اس وقت جندت الفردوس میں سمجھ رہے ہیں ابھی ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں جاپان میں رہتا ہوں مجھے رشتہ نہیں مل رہا میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جاپان میں رہتے ہو اور پاکستان سے آپ کو رشتہ نہ ملے لڑکی والوں کو جب پتہ چلے گا لڑکا جاپان میں رہتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ رشتہ نہ دیں آپ یہ بولو آپ کو یہاں نہیں مل رہا یہ بولو آپ یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بندہ لڑکا جاپان میں رہتا ہو اور لڑکی پاکستان میں اور وہ رشتہ نہ دے رہے کیونکہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں جو شخص پاکستان سے باہر جا کے رہ رہا ہے پاکستانیوں کی نظر میں وہ کامیاب ہیں اس کو اب جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پاکستانیوں کے جو حالات آپ کو پتہ ہی ہوں گے جو کیا حالات چل رہے ہیں آئے دن ڈکیتیاں چوریاں موبائل چھینہ جا رہا ہے جیب کترے گھوم رہے ہیں بس میں جاؤ تو نیچے اترو تو بٹھوہ گائے بیسیوں قسم کے مسائل چل رہے ہیں اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے ہمیں ایسے حکمران دے جو اماندار ہوں اور میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی دیکھو ہمیں ایک یہ جو اسلام برا نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا چونکہ اسلامی ملک ہے نا اس لیے یہ حالات ہیں نا 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 یہ مطلب نہیں اسلامی ملک کی وجہ سے حالات خراب نہیں ہیں ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جن کے پاس ہمارے ملک کی لگام ہے جن کے ہاتھ میں اور ان میں اگر کوئی خامی ہے اتنی ترقی کے باوجود اگر خودکشیاں ہو رہی ہیں تو اس اسلامی نظام نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں نظام اسلامی ہو ہمارے ملک کا جو آئین ہے قرآن و سنت یہ حکمران ہمیں چند دن کے لیے ادھار دے دو انشاءاللہ ہم جاپان سے آگے نکل جائیں گے اور ہمارے والے حکمران جاپان کو ایک ہفتے کے لیے ادھار دے دو ان کا ہم سے زیادہ بیڑا غرق نہ ہوا تو میرا ویزا کینسل کروا دے نا جاپان کا ہم سے زیادہ بیڑا غرق ہو جائے گا ان کا ایک ہفتے کے لیے ان کو ادھار دے دو اور ان کے والے ایک ہفتے کے لیے ہم کو دے دو ہم ان سے آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس مادی ترقی ہے اللہ کا علم جو قرآن و سنت کا علم ہے جو پیغمبروں کا علم ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس پیغمبروں کا علم ہے مگر اس پر عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے نام دین کے رہے نام دنیا کے رہے تو بھائی کامیابی کے لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں کامیابی کے لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اچھائی کی definition کیا ہے تو میں جلی اللی